سلام علیکم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کرونا وائرس کے ویڈا سے ہلچل مجھے ہوئی ہے تو آج ہمارے ساتھ اسیسنٹ پروفیسر ندین صاحب جو کہ گورنمنٹ کالیس چھائنٹس کے پروفیسر ہیں تو اسے ہم کس بارے میں تھوڑی سی گفت کریں گے ہاں جی تو کرونا کے حوالے سے میں کچھ جو بتانا چاہو گا یہ ہے کہ یہ ایسا وائرس ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج یا ویکسین جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکی اس کی ویکسین جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے لیکن اس کو بھی کم ات کم جو ہے وہ ایک دیر سال کارسہ لگے گا تو اس لیے ابھی تک یہی ہے کہ اس کے لیے جتنا بھی جو ہے احتیاط کی جائے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کمیونٹی ایکوائیڈ مسئلہ ہے تو اس لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اکٹھے نہ ہو حجوم نہیں ہونا چاہیے لوگ جو ہے کوئی ایک دوسرے سے دور رہے ہاتھ نہ ملائے ایک دوسرے سے ماسک کا استعمال کریں ماسک جو ہے وہ بچاؤ کے لیے تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ علامات ہے تو وہ سپرینٹ کو اس کے روکنے کے لیے پھر ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے مزر صاحب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اور اس کی حکومت اس کے لیے کیا کوشش کر رہی ہے کیا یہ جس طرح چینہ نے پھر کنٹرول کیا کیا پاکستان نے پھر کنٹرول کرنے کر سکتا ہے اہاں جی اصل میں دیکھیں جی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو جتنے بہتر سے بہتر جو اگدامات کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے سکولز اور سالوجز کو بند کر دیے سب سے زیادہ جو ہے یہ ایک اہم ان کا ہے اور مختلف سالوں میں جو ہے وہ کیف دستیاب ہے قرنٹائن جو ہے آئیسولیشن کے لیے بنائے جا رہے ہیں جیسے بھی کھاک میں گلتان میں اور مختلف چہروں میں تو بہت اچھے ایک تعمال ہے اور امید ہے کہ اب لوگ پیس پہ تابل کریں تو کبھی یہ وابا سے ہم بچ سکتے ہیں اب لوگوں کو چھتی اگر مل گئی ہے تو انہیں چاہئے کہ وہ دھروں میں ہی رہے اب وہ پیٹنک بنا رہے ہیں جو ادھر جا رہے ہیں تو یہ فلکل غلط ہے اب گورنمنٹ میں تو یہ کیا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے سکولز اور پبلک پیسیز پارک وغیرہ کو بند کر دیا لیکن اب یہ عوام میں بھی تھوڑا تھا یہ چاہئے کہ ان میں بھی آدھا ہی آئے جیسے چائنا میں جیسے ہی یہ سپریڈ ہوا تو وہاں کے لوگوں نے بہت اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور ہر ممکن حد میں انہوں نے ساون کیا تو جسے اب وہ بابا وہاں پہ بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو چکی ہے سرحان صاحب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دخواہ سے ہوایں ہیں تو فائرس بغیرہ کوئی نہیں ہے کیا یہ صحیح کہتے ہیں جاؤں نہیں ایسی تو بات نہیں ہے ظاہرہ یہ دنیا کے ایک سو ساٹھ ممالک میں تک بھی بنیے سپریڈ کر چکا ہے اور اس بارے میں یہ تو ہتاہ جا سکتا ہے کہ یہ اب وہاں ہیں یہ تو بالکل ایٹر حقیقت ہے اور ہر جگہ پہ اتنے لوگ اسے جو ہے وہ متاتر ہو چکے ہیں اچھلی میں دیکھنے چائنہ کے بات بھی اتنی زیادہ بہت ہو چکے ہیں اور یہ سارے ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ امریکہ میں ام لینڈ میں ہر جگہ پہ اس کے بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس لیے یہ تو بھی کہا جا سکتا کہ یہ ہوئے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے اور ہمیں اس کے جو ہے وہ بچنے کے لیے ہمیں صورت کا خیال کرتے ہیں سر یہ پائیں یہ مذہبی طور پر بڑا ریلیٹڈ ہے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نماز بننے نہیں جانا جہاں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ وہاں نہیں جانا تو جہاں وہ کہتے ہیں سنتے ہوگیرہ آپ گھر میں پڑیں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو علماء ہے اس کو بھی یہ چاہیئے کہ یہاں پہ بارمنٹہ جو ہے وہ ساتھ ہیں اور اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسماں یہاں اگر کوئی تطریف آتی ہے کوئی بابا اس طرح سے پھیلتی ہے تو اس کے لیے ہر ممکن جو ہے مدد کرنی چاہیئے ہمارے علماء کو بھی چاہیئے کہ یہ کمیونٹی اکوائیڈ ہے جیسے میں نے کہا ہے تو زیادہ سے زیادہ جہاں پہ بھی لوگوں کا حجوم ہوگا تو وہاں پہ یہ زیادہ سپریٹ کرے گی تو اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہے اگر ہم دھر میں نماز پر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے زیادہ جو ہے وہ نہ جائے جائے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ایک معاملے کو کہ اگر ہم نے ایک مہینہ یا اگر زیادہ زیادہ اللہ تعریف جلدی میں ہو جائے تو پھر ہم ظاہر اپنی ایکسیس میں ساری وہ دوبارہ بہار کر سکتے ہیں ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے گھروں کے فیملی جو ہیں وہ اپنے بچوں کا خاص کی آدھ رکھیں ان کو کہیں جانے نہ دیں تو کتنا بھی ہم پریز کریں گے اترے جلدی مطلب سے اس بیماری سے ہم شکارہ اثر کریں گے ہم شکارہ